بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن سسٹم سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے میرا پہنچا تھا اس کو ایستما ہوتا تھا تو میری بہن اس کو لے کے اتفاق ہسپیٹل جاتی تھی تو وہاں کہیں سر سے ملے لیکن تب ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں اس کے بعد میری بہن یہاں سے چلی گئی تو وہ بچہ بھی سعودیہ جا کے کافی ٹھیک ہو گیا تو بس پھر جیسے ہمارے کوئی چیزیں نہ ہمیں پرابلم کر رہی ہوں تو پھر ہم تھوڑا سا ہم بھی تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں لیکن یہ کہ بھولے تو نہیں لیکن بار بار جب لائف میں کبھی بھی کوئی پرابلم ہوا تو میں نے بہت دفعہ یہ کر کے دیکھا سورہ رحمان کا تو ہمیشہ ہی بہت افیکٹیو تھا اور جو ہے جب 2020 میں مجھے کوویڈ ہو گیا تھا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی سیچوریشن میری آئی تنگ ٹو منٹس جو ہے وہ نائنٹی سے اوپر ہی نہیں آ رہی تھی اور میرے ہسپیٹل بھی ہسپیٹل میں چلے گئے لیکن میں نہیں گئی کہ میرے بچے بہت ڈسٹراب ہو جائیں گے کہ پیرنٹ دونوں چلے گئے ہسپیٹل تو بس میں نے یہی کیا اور پتہ نہیں اسی کی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالی نے مطبع ایک پوائنٹ تو ایسا آ گیا تھا کہ بلکل سانس ہی بند ہو گیا تھا تو بس پھر میرے مائنڈ میں آیا میں نے اپنی ساری جو اچھی چیزیں مجھے لگتی تھیں مجھے جو ڈریس اچھے لگتے تھے مجھے جو شوز اچھے لگتے تھے وہ سب میں نے اسی حالت میں جب سانس نہ آ رہا تھا نہ جا رہا تھا اور اسی حالت میں میں نے انہیں پیک کیا اپنی پوری کبرٹ خالی کی اور جو ہے شاید اس دعا کا ہی اثر تھا اور اللہ تعالی یہی چاہتا تھا کہ میں اپنی یہ جو فالتو چیزیں وہ دے دوں تو بس پھر میں نے وہ سب بھی دے دیں اور پھر میں بار بار یہی کرتی رہی اور اس طرح اس کے بعد بھی لائف میں بہت دفعہ پرابلمز آئے تو لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے لیکن جب بھی میں نے یہ اس کو کیا تو وہ حل بھی ہو گئے اور میں نے بہت سے لوگوں کو بھی کروائی پھر تو میشہ ہی جو مطلب بلکل ایمپوسیبل لگ رہا ہوتا تھا تو وہ اچھا ہی ہو جاتا تھا اور کچھ شاید پھر اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس طرح سوفٹ بھی کر دیتا ہے کہ اگر ہم خوبصورت ہیں تو یہ بھی کوئی ایسا کمال نہیں ہے اگر ہم پڑے لکھے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس دعا سے جو سب سے بڑا فرق پڑتا ہے نا وہ یہ پڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ چھوڑ دیتے ہیں جو مجھے لگا کہ اگر کوئی شخص خوبصورت ہے تو وہ تو خود کو شاید دن میں ایک دفعہ ہی دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی بیسیکلی دوسرے لوگوں کے لیے ہے جو میرے اندر چینج آئی وہ یہ آئی تو یہ کوئی ایسا کمال نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ کیوں غلط ہو گیا تو بس بہت اچھا ایکسپیرینس رہا جب بھی کی دعا تو میں نے بیٹے کی وجہ سے کی تھی لیکن وہ دن آؤٹ یہ ہوا کہ وہ مجھے ہی چاہیے تھی اصل میں اس سے زیادہ مجھے چاہیے تھی وہ دعا کیونکہ جو غلطی مجھ سے ہو چکی ہوئی تھی مجھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا اور وہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے نا پتہ بھی نہ ہو پھر جب پتہ لگ گیا تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کے اس کی معافی بھی ہوگی دعا میں ہی ایک دعا سیشن میں ہی نا دعا ایک نات ایک پڑھ رہی تھی ایک کا کی تو اس دعا پھر جب سر نے دعا کروائی تو اس میں مجھے وہ بات یاد آگئی دعا میں میں نے سر کو بتایا دونوں نے کہا کہ آپ کی معافی کو بولو اب جب میں دعا میں آتی ہوں بار بار سنتی ہوں تو مجھے بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے خوف بھی آتا ہے کہ وہ اتنی خوفناک غلطی یعنی اللہ کے بندے کو ٹھوک کر مارنے والے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں دعا میں آگئی ویسے کرواتی بھی ہوں میں دعا زیادہ تر تو قریبی لوگوں کو کروائی ہیں کیونکہ اتنا زیادہ میرا وہ سرکل نہیں ہے سوشل سرکل نہیں ہے بڑا تو قریبی لوگوں کو تو تقریبا سب کو کروائی پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی مجھے کوئی جیسے ایک دفعہ میں ہسپٹل گئی بیٹے کے ساتھ ہی گئی تھی تو وہاں پر مجھے ایک فیملی مل گئی تو وہ بچی تھی ان کے ساتھ چھوٹی سی میں نے ان کو دعا کروائی تھی اور بڑی اچھی طرح سے انہوں نے دعا کی تھی دونوں میاں بیوی نے بچی کے ساتھ دیوا باقی ریزلٹس کا مجھے نہیں پتا لیکن جو مجھے نظر آتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو زیادہ تر دعا ہوتی ہیں نا وہ اپنی ہو رہی ہوتے ہیں کیونکہ ہر وقت گریبان اپنا ہی پکڑا ہوا ہوتا تو چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں یا جیسے بیٹی ہے میری چھوٹی والی تو وہ بھی پھر ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں بچے کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا کیا یا میرے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو میں نے کیا کیا پھر وہ اپنا ہی احتساب اپنا احتساب ہم خود ہی کرتے رہتے ہیں میرا خیال ہے یہی ضروری ہوتا ہے دعا میں آنے کے بعد تو یہ پتہ لگا ہے کہ اپنا احتساب ہی ضروری ہے بہت زیادہ ہر وقت تو پھر جب وہ ہو رہا ہوتا نا پھر کسی دوسرے پر نظر نہیں جاتی نا دوسروں کی فالس نظر نہیں آتی پھر اپنی پتہ لگ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا کہاں کیا تو بس اللہ کا شکر موسیقی 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 خان ہے اور میں سر امار کا سٹورنٹ ہوں وہ سپیرے میں پڑھاتے تھے اور یہ کوئی بات ہے دو ہزار سولہ کی یا سترہ کی ہوگی سولہ کی ہوگی تو اس ٹائم کا دو تھا دوزہ سترہ کیا میری سٹوری آپ لوگوں سے سب سے زیادہ فنی ہوگی آپ لوگ سارے ہسے ہیں تھوڑا سیڈنس والا بھی محول ہوا ہوئے اور تھوڑی میری سٹوری سنکے بھی آپ لوگ سارے ہسے ہیں ادھر بڑی ایج کے چھوٹی ایج کے میں چھوٹی ایج کہ ہوں آپ لوگ سب بڑی ایج کی میں سے میری سٹوری تھوڑی سنکے ہسے ہیں میں مجنو تھا تو میں پڑھتا اچھا تھا میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی دو جب میں ایفیسی میں تھا ایفیسی پری انجیننگ میں تھا تو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ سرڈن ڈیتھ تھی اور جب ڈیتھ ہوئی تھی تو میں اے بی سی بھی بھول گیا تھا اے بی سی سٹارٹک میں ایک شوک لگتا ہے بندے کو تو میں اے بی سی بھی بھول گیا تھا پھر وٹ کے ساتھ کور اپ ہوا ایفیسی بڑے گندے نمبر سے کی بڑی مشکل سے دوست ابو کا خواب تھا کہ میرا بیٹا ابو بھی لیکٹیکل انجینر تھا اب ابو کا شوک بیٹا بھی انجیننگ کی طرف آئے اب کہیں اور مل نہیں رہا تھا مجھے ملا سپیریل یونیورسٹی میڈ میشن وہ بھی میرے دوست نے کروا دیا تو الحمدللہ ادھر سے پڑھائی سٹارٹ کی دوبارہ سے ایک نئے سیرے سے اچھا پڑھتا رہا سر امار کا سر امار ملے اس ٹائم سر کے پاس پڑھتا رہا پھر سر نے ایک دفعہ ان دنوں ہی میں اب میں اپنے سہارے میں ایسا بچہ تھا کہ جو گھر والے نہیں نکالتے تھے تو تو ہوا اس طرح اس کے بعد ہوا اس طرح کہ میں پڑھائی میں دوبارہ ٹھیک ہو گیا اور اپنی سٹڈی کنٹینیو کی اس کے کرنے کے بعد پھر اس ٹائم میں پرابلم فیس کر رہا تھا اس ٹائم کی تو دن سر امار نے ایک سیشن کروایا تھا اس ٹائم اور وہ تقریباً کوئی ہنڈرڈ کا کراؤڈ ہو گا جس میں ہماری دوسری ٹیٹرز بھی تھے اور دن ہوا کیا کہ اس سیشن میں انہوں نے جب دعا کروا ہی انہوں نے مجھے ویسے ان چیزوں پر اتنا بلیو نہیں ہوتا تھا لیکن جب دعا کروا ہی تو ایک دم جب میں انہوں نے آنکھیں بند کرنے کا کہا اور جب آنکھیں بند کی تو میرے اندر مجھے بیماریاں نظر ہیں ایک ایسی بیماریاں جو کہ فیزیکلی نہیں تھی بس ایک بیماری جیسے جیسے کہ ایک نفرت ایک چیز ہے ایک لب ایک چیز ہے ایک کسی قسم کے بھی جذبات ایک چیز ہیں سواب گناہ ایک چیز ہے اسی طرح وہ بیماری ایک چیز تھی جو فیزیکلی نہیں تھی مطلب میرے اندر تھی جو مجھے آنکھیں بند کی تو مجھے نظر آئیں کہ ہاں یہ یہ ہے وہی چیز میں نے اس ٹائم سے سے ڈسکس کی دعا کے بعد لیکن دعا کے بعد ایسا کوئی سکون ملا سکون کے بعد پھر گریجوئٹ ہوئے اس کے بعد انڈسٹری میں آ گیا بھول گیا کہ دعا بھی کوئی چیز تھی تو اپنی لائف میں مگن انڈسٹری میں میں سوفٹ انجینئر ہوں تو ڈویلمنٹ وغیرہ کرتا ہوں تو پھر پرابلمز آئیں اور پھر پرابلمز اس طرح آئیں کہ مجھے اس سن لگا کہ میں کافر ہوتا جا رہا ہوں کافر کیا کہ میں اللہ تعالی کی بات نہیں مانتا تو بات نہ ماننے والا وہ کافر ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو کافر کہنا شروع ہو گیا کہ میں تو ہوں کافر میں تو اللہ تعالی کی بات بھی نہیں مانتا تو میں یہ ایسے تھوڑ سانے لگ گئے بہت زیادہ اب پتہ نہیں یہ میرا دماغ خراب کس وجہ سے ہو رہا تھا میں نے یہی چیز سر اما سے ڈسکس کی میں نے کہا سر سر کی قدرتی اس ٹیم کول آئی تھی شاید آہ یا پتہ نہیں میں نے کول کی تھی اور میں نے انا سر سے پھر کھل کے سارا کچھ میں نے ڈسکس کیا کہ میں نے کہا سر اس طرح کے تھوڑ سا آ رہے ہیں اور میں کافر ہوں اور اس طرح مجھے فیل ہوتا ہے سر نے پھر سر نے کہا دعا کو کچھ یاد ہے دعا کروائی تھی میں نے کہا نہیں وہ بس وہ ہی کی تھی اس کے بعد کیا کرنی تھی سر نے کہا نہیں دوبارہ دعا اور سر نے اس ٹیم دوبارہ دعا کی طرف مجھے کہا میں نے دوبارہ دعا سنی سر نے مجھے اللہ کا مطلب بتایا اور جب دعا پھر دوبارہ دعا سنی تو دعا نے پھر مجھے ریلیکس کیا میرا کوئی زخم نہیں ہو فیزیکلی کوئی زخم نہیں مجھے حفل ہوا لیکن میرا اندرونی جو زخم تھا جو جسا میں بتا رہا ہے ایک چیز تھی ایک بیماری تھی اس کو میں نے دیکھا کہ وہ نکل گی جو بھی دماغ میرا خراب تھا یا جو بھی تھا تو آج میں اب پھر ادھر آیا ہوں سر کا میسیج آیا بھی جب سر کا میسیج آیا تھا تو اس ٹیم مجھے پایا چلا کہ میرا بیبی نہیں رہا ابھی دو دن پہلے کی بات ہے تو میں پھر ابھی ڈسٹرب ہوں بہت زیادہ اور میں نے سوچا کہ میں اپنی وائف کو لے آنگا میں نے سر کہا میں اپنی وائف کو لے آنگا سنکر ٹھیک ہے کیوں نہیں لیکن اس ٹیم مجھے پایا چلا کہ میرا بیبی اس دنیا میں نہیں رہا تو کافی زیادہ سیڈ ہو گیا ہی ایون ڈیڈ آہ اس ٹیم وائف کو زود ہوتی ہے تو میں نے اتنا ڈپریشن میں تھا کہ شاید میں نے کسی کو بلانا ہی بن سب سب امی بلائے ہیں کوئی اور بلائے ہیں میں کسی کی کال بھی نہیں اٹینڈ کر رہا چپ کر کے چپ کر کے بیٹھ گیا پورا دینیہ سے گزار دیا مجھے ہوش ہی نہیں کہ میں نے اپنی وائف کی بھی کیر کرنی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے تو خیر ایک دن گزرا اگلا دن آیا تھوڑا سملا اتنی دیر میں سر کیا میسیج آ گیا جیسے ہی سر کا میسیج آیا مجھے اچانک یاد آیا نہیں سورہ رحمان تو میں نے اس وقت تھوڑا تھوڑی سونی تھوڑا سکون آیا اور دین پھر اب امی نے مجھے بیچا جا جا دعا کر تیرا دماغ سیٹ ہوئے اور آج میں اسی دعا کی وجہ دعا کے لیے میں ادھر آپ لوگوں کے پاس ہوں اور سر سے کوئی تقریبا سات سال بعد میں ہوئے سات سال بعد میں ہوئے سر آپ دعا کے سے چٹے اور ہوگئے ہیں اس کی کیا وجہ تو میرا ابھی تک دعا کا یہ ایکسپیرینس رہا ہے میرا کوئی فیزیکلی زخم تو نہیں ٹھیک ہوا اس کے لیے میں نے کوئی دعا بھی نہیں کی لیکن میں جو اندرہ نہیں وہ بتا دی وہ اس ٹیم میں نے کیا اس سے ریلیکس ہوا فیل ہوا وہ میرے اس ٹیم کے اشیوز اس دوار سے بڑے کورپ ہوئے میں نے اپنے دماغ میں بہت زیادہ سوار کی ہوئی تھی وہ چیز تو وہ ختم ہونے کے بعد لائف آگے بھڑتی گئی تو لائف اس کے بعد پھر ماسٹر کیا انڈسٹری میں آ گیا انڈسٹری میں اس ٹیم میں نے کچھ دوا بھی کروائی ایک دو کو نا ایک دو نہیں ایک گروپ کو لیکن ہاں پھر وہ چلتا رہا پھر بھول گیا بیچ میں پھر اور پرابلمز آتے رہے لیکن سٹارٹ میرا ایک فنی پرابلم سے ہوا تھا تو اب جو ہے الحمدللہ لائف مشکلوں کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے اور دوا کا سہا رہا ہے مجھے نہیں بتا آگے لائف کس طرح ہونی کیا گزرنا ہے دوا نے کب تک ساتھ دینا ہے پوری امہ تک ساتھ دینا ہے یا نہیں لیکن ابھی تک جو ہے اور میں دوا پہ یہ سر نے نا مجھے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم اس ٹیم آتے ہیں جب اب یہ پیری مریدی کی طرف لوگ اس ٹیم آتے ہیں کہ یا چل کوئی بھی نہیں ہون اے را چیک کر لیو کی پتہ اتھوں کو یہ شفاہ لاب جے تو یہی میرا صورتحال ابھی تک جتنی بھی پروبلمز ہیں مائنڈ سے دوا والا کنسپٹ تو نکلا ہوا ہوتا ہے میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے سر تو ابھی بھی جب پروبلمز آتی ہیں ساری جتنا کوشش کر سکتے ہیں ہاتھ پاؤں مارتا ہوں اور جب تھک کے بیٹھ جاتا ہوں پھر اچانک یاد آتا ہے یار وہ چل وہ بھی کر کے دیکھ لیں اور جب وہ کرتے ہیں وہ شروع میں نہیں کبھی بھی یاد آتا ہمیشہ مجھے ان پر یاد آیا دوا کا یار چل وہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں کیا پتہ اس سے پروبلم صحیح ہو جائیں تو اس طرح دوا نے مجھے ہیلپ کی ہے ابھی تک میرے کاموں میں اور یہ میری ساری سٹوری ہے ٹوٹل ایک چیز اوور ایڈ کرنا چاہوں گے ایک منٹ اس ٹائم نا آپ نا ادھر آجو وہ جو ہے دروازہ کو لے گا تو وہ تو جب دوا فرس ٹائم ہم نے کی تھی وہ کوئی ہنڈرڈ کا کراؤڈ تھا جب سر نے کروای تھی اس ٹائم شاید میرے پاس وہ پچرز پڑھی ہوں پچرز ہی تھی شاید اس ٹائم ایک میم تھی ہماری مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا ان سے میں بھی پڑھا ماؤں سر نے انہوں نے ہاتھ شاید بندے ہوئے تھے اس ٹائم ہم نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند کی آئیس گلوز کی اور جب ابھی دوا تھوڑی ہی ہوئی تھی یہاں تک ہی پہنچے تھے تو وہ ہوا کیا کہ اس ان میم کی چیخیں نکل رہی تھی یہ ہنڈرڈ کا کراؤڈ ہے اور اس میم کی چیخوں پہ چیخیں نکل رہی تھی وہ رو رہی تھی زارو کتار سے اور ان کے ہاتھ نہیں کھل رہے تھے انہوں نے ایسے بند کیے ہوئے تھے ہاتھ نہیں کھل رہے تھے ان کی بہت پوری حالت ہوتی جا رہی تھی اچھا پھر وہ سر نے فوراں وہ دعا بند سٹوک کروائی اور اس کے بعد ایک اور میم فائکہ وہ نام ہے وہ دوسری میم فائکہ جنہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی اور میم فائکہ نے فوراں ان کو پانیشانی پلایا اور جب وہ دوبارہ ٹھیک ہوئیں اسی ٹائم ہی اور وہ مسکرائیں بھی اور وہ کہیں کہ میں تو بریلیکس ہوگی میں تو بلکل نورمل اور ہوگی ہوں میں بلکل ایک یعنی کہ ایک ٹائم پہ وہ ان کی چیخیں ہم پورا ہنڈرڈ کا کراؤڈ سن رہے ہیں اور ایک ٹائم میں وہ کہتی میں بلکل ریلیکس ہوگی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی ہوں تو یہ اس ٹائم پہ ہے کہ ایک تو میرا اپنا تھا ایکسپیرنس ایک ان میں امکا تھا جن کو دیکھ کے ابھی تک وہ مجھے یاد آتا کہ فس جو دعا کا اثر تھا وہ ایسا رہا تو یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرنس ہم نے میں نے لیا تھا آپ کا کیا نام ہے اور آپ کیا کرتے ہو کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم بریون اچھا میرا نام تلہ ہے اور میں بھی سارے مارکہ سٹوڈنٹ رہ چکا ہوں سٹل میں سٹوڈنٹ ہوں اور میری جنرلی سر کے ساتھ اس سفر میں مطلب جو ایک میسیج ہے بیسیگلی یہ سٹارٹ ہوا تھا یونیورسٹی ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیورنگ سمیسٹر یہ جو پریشر ہوتا ہے جو کہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں جو ایکسپیرینس تھیں آپ کا لائف کا حصہ تھی جو کہ آپ بہت زیادہ پریش رائز ہو جاتے ہیں اس مجھے پانی چاہیے تو تو اچھا کرنٹلی سب سے پہلے میں تعرف کر آتا ہوں ابھی میں دوبائی میں ہوتا ہوں ابھی دو تین دیر پہلے آیا ہوں تو ان کا مجھے میسیج آیا تھا کہ آپ جوائن کریں اگر آپ یہاں پہ ہیں تو میں کہ میں ضرور ہوں گا یہ میرے لیے ایک میری عزاز کی بات ہے بلکل ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے بتانا ہم سب ہی دعا سے ریکاور ہوئے ہیں سب اپنی سٹوری بتائیں ایکسپیرینس کریں تو میں نے خود کے لئے بھی ٹھیک ہے انسان کو سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے اور خود کے بارے بھی انسان جانتا ہے کہ وہ کیسے کیا کر رہا ہے لائف میں یا کس طرف بڑھ رہا ہے اور نیگٹیو پوزٹیو کیا چل رہا ہے میں نے اپنے لئے دعا کی ساتھ دن اور کبھی مجھے تو میں تو سٹل تلاش میں ہوں ٹھیک ہے لیکن ریسنٹلی میری خالہ ہیں ان کو میڈیکل ٹرم میں اس کو شاید ریموو کہتے ہیں جو اندر سے یہ سارا جو پروسس ہے بچے گا تو ان کے ہزبند وہ بیمار تھیں بہت زیادہ تو ان کو بھی میں نے اس کا میسیج دیا اور الحمدللہ ان کو جو پین تھی اور جو فورس کر رہے تھے ان کے ہزبند ابھی وہ نہیں اس طرف جا رہے ہیں یعنی وہ کیور ہوگی اس سے اور ریسنٹلی میں دبائی کے اندر بھی اگر کوئی بندہ بہت زیادہ یعنی کہیں پہ لاسٹ ہوا ہے اور یہاں اس کو بیماری ہے تو میں ان کو اس کا میسیج دیتا رہتا ہوں وہ ایسے میں اس فارورڈ کرتا رہتا ہوں تو میں ابھی ایک ساتھ جڑ رہا ہوں اس چین کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں ایڈ ایڈ اون ہو رہا ہوں اس کے ساتھ تاکہ میرا اس پہ بیسیکلی بلیو ہے اور جو لوگ اس سے کیور ہو رہے ہیں آج سا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی زیادہ اٹیج ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو میں ان کو یہی میسیج دیتا ہوں کہ شفاق بن جانب اللہ ہے یہ آپ کی عقیدت ہے اور بیسیکلی آپ کا یہ بلیو ہے اور اس کا جو ہے بیسیکلی آپ کو آرام آنا اور نا آنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے آرام نا آنا جو ہے وہ سمٹائنز اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ بندہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا تو اس ریمیڈی کے تو ہنڈرڈ ورڈس ہیں اگزیکلی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تو ریسنٹلی میرا ایک دوست بھائی میں آیا اس کا وہ فارماسیسٹ ہے اس کا کسی بھی اینڈ سے کام نہیں بنتا تھا اس نے بہت سارے پیسہ خرش کیا جوب کے لیے بھی لنکس کے لیے بھی ریفرنسز کے لیے بھی اس کی ڈاکیمنٹیشن کے لیے بھی ای گاڈ ریجیکٹڈ سیون ٹائمز مطلب ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ ہسٹری میں تو میں نے اس کو یہی میسیج دیا تھا کہ آپ تھوڑا ہسٹری میں جائیں اور جا کے آپ تھوڑا چک کریں کہ آپ نے کہاں پہ کسی کو پکڑا ہوا یا آپ کو کسی نے پکڑا ہوا بیسیکلی تو میرا خود بھی تھوڑا اس ان باتوں میں بلیو ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ کو اپنی ہسٹری میں جانا چاہیے ہسٹری کبھی نہیں بولتی تو میری یہی ہے کہ میں اس چین کو چلا رہا ہوں میرا بلیو ہے ایسا خود کے ساتھ ابھی تک الحمدللہ ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی بہتر ہوں اس ریمیڈی کے بعد اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے برکت ڈال دی میرے کاموں میں کہ میں اس ریمیڈی کو آگے فورڈ کر رہا ہوں کبھی بھی ابھی میرا ریسنٹلی پرسوں ایک دوست تھا اس کے کچھ میڈکیشن پرابلم تھی اس کو کچھ پرابلم تھی جو کوئی ڈائیگنورس نہیں ہو رہی نہیں ہو پا رہی تھی تو اس کو بھی میں نے یہی کہا بکس میرا بلیو اتنا سٹرونگ ہے اس کے اوپر کہ آپ اس کو ٹرائے کریں اور اللہ پر بلیو رکھیں اور ایسا بیڈی کیشن جیسے ساتھ دین ہو اس کے لیے کوئی آپ کو انٹرنس ان کرنیشن نہیں ہے کہ جیسے آپ قرآن پاک کے لیے ہاتھ نہیں لگا سکتے نماز کے لیے جیسے 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 اگر کوئی لیڈیز ہیں تو میں اس کو بتاتا ہوں بکس میں ان کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہوں اور اگر کہیں دے مجھے کوئی پرابلم آئے تو میں ڈریکٹ میسج کرتا ہوں اور جیسے سر پری ہوتے ہیں تو مجھے وہ اس کا جو ہے نا وہ فیڈبیک دے دیتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں اس چین کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور اس کو فورورٹ کر رہا ہوں آگے ام سوری لیکن میری ایس سچ کچھ ہسٹری اس کے ساتھ ان دپس نہیں ہے جو کہ میں شیئر کر سکوں سو آپ کہہ لیں کہ میں ابھی ایک سپائی ہوں اس اس مہم کا اس سے بتاؤ کہ آپ آگے کیوں بتانا شروع ہو گئے آپ نے کلاس میں دعا کی تھی ایسے میں کلاس میں ٹھیک دعا کروائی تھی اسی میں آپ نے بھی جی 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 تو اس سے مدب کافی لوگوں کو دعا کرتے ہیں تو وائی ڈیڈیو سٹارٹ ٹیلیمی یہ نا تھوڑا پتہ نہیں یہ چھپا چھپا رہا ہی اس میں ان دونوں نے دعا کی ہوئی ہے ان دونوں میں جب سوال ہے ان دونوں چھپ گیا کہیں نہیں نہیں وہ ہمارا تو ہم تو ایسے نہیں بیسیکلی ہماری میں مانشانہ کافی کرواتا لی ہے تو تو آگے کیوں پھر آ رہے ہو بیسیکلی وہ کہہ لیں آپ اس کو اس طرح سے میں جو بھی بولنا ہو مجھے کچھ چھپانے کے سر ضرورت نہیں ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بلیو ہے اس کے اوپر اور میں نے جن کو بھی بتایا اس سے ان کو شفاہ ملی ہے قرآن پاک پہ ایزا مسلم ہم سب بلیو کرتے ہیں اور میں ترجمہ بھی سنتا ہوں ابھی میری آہ پیکٹس بھی ہے کہ جیسی ڈیلی میں صبح آتا ہوں آفیس گاڑی میں جو ہے وہ ایف اینک کی بجائے قرآن پاک ایزا تلاوت کے طور پر بے ترجمہ کو سنتا ہوں تو میرا ایزا مسلم بھی بلیو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے شفاہ ملتی ہے ٹھیک ہے اور میں نے جن کو بتایا ہے وہ کیور ہو رہے ہیں تو میں اس کو سٹاپ نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی جس تک یہ پہنچ رہی ہے وہ میرا بلیز ہے کہ وہ اس کی خوش قسمتی ہے اور میرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو یونیورسٹی کا لاس ٹائم تھا وہ بہت بیٹھ تھا یعنی مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں یونیورسٹی سے پاس آٹ بھی ہو پاؤں گا کسی ٹائم پہ ہے میں ایسا شائننگ سٹوڈنٹ لیکن اس سنیریو میں اس ٹائم پہ میں بالکل بھی جیسے وہ تانگیں پکڑ نہیں ہیں اس بندے کو جانے نہیں دینا ہم نے یونیورسٹی نے پکڑ لیا تھا میری صرف اتنی سی اسٹری ہے اور میں نے اس ٹائم پہ یہ دعا کی اور اس سے جو مجھے یعنی میں کیور ہو گیا اور ابھی میں اس چین کو آگے فوروڈ کرنا چاہ رہا ہوں بسکلی اور ہو سکتا ہے کہ کبھی لائف میں میرے ساتھ دوبارہ سے ایکسپیرنس ہوتا ہے تو میں یہ کرتا ہوں اور میں کرواتا ہوں تو جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے انسان کے اوپر جو مشکلات ہیں اور آسانی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور میرا یہ بلیو ہے کہ کچھ مشکل آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالی آپ کو یاد کر رہے تو یہ کچھ اپنے بلیوز ہیں لیکن اس چین کے ساتھ جوڑنا میری خوش قسمت ہی ہے کہہ لیں اور سر کا میرے ساتھ اٹیج ہونا اور اس محفل میں باتا ہوں ہاں یہ یہ ہے کہ میری زندگی میں تھوڑا ٹھہرا ہوا آگے ہے جیسے پہلے یہ سب کے ساتھ اتنی ہوتا ہے کہ اس کی گروئنگ کے اندر وہ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یعنی فیملی پریشر سوشل پریشر آپ کا جو پریشر اور یہ سب چیزیں تو اس سب کہیں کے اندر مجھے یہ چیز مل گئی اور اس کو میں نے خود پہ امپلیمنٹ کر لیا اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد میں ابھی ایک دستے پر چلا ہوں اور الحمدللہ میرے لیے بہت آسانی پیدا ہو رہی ہیں دبائی کے اندر بھی ایون اور ایک وہاں پہ بھی ایک سرکل میرا ڈیویلپ ہو رہا ہے جس میں میں اس دعا کو آگے فوروڈ کرنے کی ہوں کر رہا ہوں سر ایسے کہتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جو آگے دعا کروانا شروع کرتا ہے اور عمومن اس کا کام نہیں ہوا ہوتا اور تین طرح کے لوگ ہیں ایک یہ کہ آپ نے مجھ سے سنا اور آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہوگا اور آپ نے اس کو کرنا شروع کر دیا ایک ہوا ہے جنہوں نے کسی کو ٹھیک ہوتے دیکھا اور انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا ایک ہوا ہے جو ذاتی تجربے سے گزرے اور پھر انہوں نے اس کو فالو کیا لیکن اس میں سب سے زیادہ مشکل اگر وہ جو ذاتی تجربے سے گزرتے ہیں وہ اگر اس میں شک کر لیں تو وہ زیادہ جلدی پھرستے ہیں تو جو سنے سنائے ہوتے ہیں میرے اور آپ کی طرح ہم بچاتے ہیں کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا نا ہم تو کسی کی بات کو مان لیا ہوتا ہے کہ اگر میرے سرنے کا ہے تو یہ ٹھیک ہی ہوگا میں نے بھی اسی طرح سے ہی دعا کرانا شروع کی تھی مجھے ڈاکٹر صاحبہ تھی انہوں نے دعا کرائی تھی تو میں جب مریضوں کو بتاتی ہوتی تھی تو میں یہ ان کو کہہ دیتی تھی اس سے کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کر لیں اس سے ایڈز ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کر لیں اس سے اولاد ہو جاتی ہے تو کیونکہ انسان کا اپنے وہ انہر میں ہوتا ہے تم نے تو نہیں دیکھا نا مطلب تم یہ کیوں تم نے کہا اتنی یقین سے تو جب میرے اندر یہ جتنی دفعہ بات آتی تھی تو میں یہ کہتی تھی ڈاکٹر ماریم ڈاکٹر ہے نا وو کہتی ہیں کہ ان کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے مریض ٹھیک ہوئی ہے اس سے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے تو شروع میں تو میں اپنے اندر یہ جواب دیتی تھی کہ انہوں نے کہا ہے تو ہوتے ہوں گے تو اس لیے میں بتا رہی ہوں اس سے پھر مجھے ریزلٹس بھی آگئے مریض ٹھیک ہوتے تھے پھر نہ جیسے آپ نے دو تین دفعہ بات کی نہ میں نے یہ نہ بات کرنا شروع کر دی کہ میرا تو ذاتی تجربہ کوئی نہیں ہے تو میں یہ بتاتی میرا تو ذاتی تجربہ کوئی نہیں ہے پھر میں دعا کے بعد ایک تجربے سے گزری مجھے اپینڈیکس ہو گیا اللہ نے کہا کہ تو نے اتنی دفعہ بول دی ہے اب تو گزری جا پھر ذاتی تجربہ لیکن یہ بہرحال وہ تجربہ بھی بہت خوبصورت تھا کہ میں وداوٹ سرجری ٹھیک ہو گئی اور آج تک پھر مجھے دوبارہ سے وہ پین نہیں ہوں تو اس سے بھی پھر میں نے سیکھا کہ فرسٹ کال آف ہارٹ کو فالو کرنا کیا ہوتا ہے قائم نماز کیا ہوتی ہے بہت سارے مجھے آنسرز ملے اور پھر مجھے سمجھا ہی کہ اچھا یہ جو کہہ دیتے ہیں نا سر کہ یہ کینسر اور فلاں 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 جیزیں ٹھیک ہو اس سے وقت ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس بن گیا لیکن یہ کہ اس کے بعد میں نے یہ نہیں کسی کو کہا کہ کیونکہ میں تو خود نے ایکسپیرینس کیا اس لیے مجھے نہیں پتا بہرحال یہ ایسے یہ ہے کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں بس ہمارے دل میں آتا ہے اللہ میاں وہ لوگوں سے ملوارے ہوتے ہیں ہم ان کو بتانے شروع کر رہے ہیں جس میں میں ساتھ اس جن کے جھوڑا ہوں اور میرا بلیو ہے اگین میرا بلیو ہے کہ اس سے ایک شفاہ ملتی ہے اور میرے ریلیٹیوز میں سے مل لی ہے شفاہ لوگوں کو اور جو بھی اسے سن رہا ہے ابھی میں نے شاید ایک دور سٹوریز آپ کو بتائیں کچھ ایسے بھی لوگاں جو ریلیٹیوز نہیں ہیں صرف جاننے والے تھوڑا دور رہتے ہیں یہاں سے لیکن ان کے اندر بھی میں نے یہ میسیج دیا میں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں وہاں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یار تم یہ کرو پلیز ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھی پکڑی پکڑ ہو گئی ہے اچھا مجھے یہ لگتا ہے اگر کسی کا پرابلم نہیں سولو ہو رہا ہے تو اس کی پکڑے جیسے ابھی میرا ریسٹلی دوست ہے وہ بہت پریشان تھا جو میں نے اسے کہا کہ تم واپس جاؤ ہسٹری میں جا کے دیکھو کہ تم نے کسی کی ساتھ کیا کیا ہے اس کو فون کرو اس سے معافی مانگو اچھا یہ میری پرسنل سکا کنورسیشن سی جو میں یہاں کر رہا ہوں اور پھر دیکھنا تمہارا کام ہوتا تو ابھی وہ الحمدللہ وہ ایک نئی سفر پہ شروع ہو گیا بجائے جوب کرنے کے وہ اس نے اپنی کمپنی وہاں پہ اوپن کر لی ہے کہ ٹھیک ہے جوب نہیں مل رہی تو جوب اپرچونٹی کرو ہو سکتا ہے اس دوسرے طریقے سے رزق آ جائے تو وہ ابھی اس پروسس میں اس کشم کشم جا رہا ہے اگین یہی میرا یعنی ایکسپریئنس رہا ہے اس دعا کے ساتھ اور میں ابھی بھی یہی میرا رہتا ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کرتا رہا ہوں اور جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے میں اس کو بتاؤں کہ اس سے بھی شفاہ ملتی ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کا ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ وہ سرجن ہے تو جب میں سرجن کا بولتا ہوں تو زیادہ لوگ اٹینٹیو ہو جاتے ہیں کہ سرجن یہ بات کر رہے ہیں جی سرجن یہ بات کر رہا ہے اور اس سے شفاہ ملتی ہے اور ہسپٹلائز کبھی میرا چکر لگے اور ریسنٹی میں جب چھٹیوں پہ آیا تھا تو میرا ایک دوست کی والدہ ان کو ایک بماری تھی اس یہ احمد میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے جاننے والے ہو تو ان کے گھر مجھے جانے کا موقع ملا ان کی مدر کو میں نے شیئر کی یہ بات یعنی مجھے جہاں پہ موقع ملتا ہے وہاں پہ میں یہ بات کر دیتا ہوں تو شاید اسی لیے میرے معاملات اللہ تعالی نے وہ بہتر کی ہوئے اور سموتھلی مجھے یعنی اگر بندہ نیت سے یعنی جو میرے اندر ہے ابھی بھی جو میں بول رہا ہوں وہ اللہ تو بھی سب سے بہتر جانتا ہے تو یہ تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے تو میں جھوٹ بولوں یا سچ بولوں اس کیمرے کے آگے وہ میٹر نہیں کرتا لیکن جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے بیسی گلی تو میرا اگین یہی ہے کہ جہاں پہ کوئی مریض ہے جس کو شفاہ نہیں مل رہی تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو فورڈ کرتا ہوں اور مجھے اس کے بتلا تو اللہ سے نہیں لے سکتے ہوں یہی کہہ سکتے کہ جو مصیبت آ رہی ہے وہ ٹل جائے تو وہ میرا سموتھلی چل رہا ہے ابھی الحمدللہ تو یہی میرا ایکسپیرینس ہے اور میں ابھی چل رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ تو احمد نے بھی کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے نہیں یہ بیسیکلی اس کو میں اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے تاکہ یہ بھی جوائن کرے سی اس کو دعا کی ہی نہیں ہے ابھی سنا ہوئے صرف نہیں سنا نہیں ہے اچھا پرسٹہ نہیں آ رہے ہیں اور کسی کی کوئی تم نے کوئی دعا کرائی ہے سب بھوک ہے اور کون ہے جس کے سمیلہ کوئی ایکسپیرینس پھر بھی مائک مائک اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر ہنزہ فاروق ہے اور میرا دعا کے ایکسپیرینس مجھے لگتا ہے کہ میری دعا بھی چل رہی ہے اس میں یہ پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ کیا بات کام ہو جاتے ہیں لوگوں کو دعا کراتی ہوں اگر خود سے چاہوں کہ اچھا اس کو کرانے جانی ہے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں اس بندی سے مل ہی نہیں پاتی تھی کسی وجہ سے یا اگر میں نے کسی پیشنٹ کیلئے سوچی ہے جیسے میں اپنی کزن کیلئے سوچی تھی کہ میں اس کو کراؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک تو مجھے پتہ دیر سے چلا اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا اور میں نے سوچا ہے تو اس سے پہلے کہ میں اس کو کرواتی دعا تو وہ فوت ہوگئی تھی تو مطلب میں جائے نہیں پائی ایسا بھی ہوا اور بہت سے لوگ ایسے جن کو دیکھ کے نا خود ہی اقدام میرے ذہن میں نہیں تھا میں ادھر آکے کر لیتی ہوتی ہوں دعایاں زیادہ میں مطلب صرف تین دفعہ اللہ کہہ کے پانی پی لیتی ہوتی تھی تو بہت سے لوگوں کو دیکھ کے خود ہی دعا یاد آجانی اور دل کرنا ان کو کراؤں ایک میرا بہت شروع کا ایکسپیرینس تھا جو کہ بہت زیادہ عجیب تھا میں فرنزک میں ہوتی ہوں بسکلی سرویس ہسپیٹل میں تو وہاں پہ نے ایک عجیب و غریب میرے پاس کیس آیا تھا پیشنٹ کا جس میں اس کا نا تھا کہ نا بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مل کے اس کا پتہ نہیں شادی کا وہ چکر تھا اس کو بلائیا اور پھر ریپ اور سارا کچھ نہ بان کے بھی رکھا اور بہت سائیکولوجیکل اور بہت عجیب قسم کا تھا خیر میں نے کیس بھی کیا اور میں نے اس کو دعا بھی کرائی لیکن اس دعا کے بعد جو ہے نا مجھے بہت زیادہ مطلب میرے تو آگے جیسے ساری وہ فلم چل پری اور پھر وہ گزری نہیں مطلب میرے وہ کنٹرول نہیں ہوا پھر میں نے سر کو فون کیا میڈم کو کیا امرجنسی میں سگنل کم آتے ہیں ان سے بات ہوئی اور کیا کہتے ہیں دعا میں وہ جاتے ہیں تو بیسکلی یہ ایک درد کا مشن ہے جس میں آپ دوسرے بندے کی درد کو آپ نے محسوس آپ کو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور بیسکلی مجھے تو زیادہ آتا ہے دعا نا تبھی مجھے لگتا ہے کہ یاد آتی ہے جب نا سامنا درد میں ہوتا ہے مطلب میرے ذہن میں بھی نہیں ہوگی مجھے آجے گی مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے آج ادھر آنا ہے نہیں آنا میں خودی آجاتی ہوں اور خودی مطلب میرے تو ابھی تک مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی میں اس لیے میں کچھ شیئر نہیں کرتی ہوتی کہ مطلب مجھے ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا بس خودی ایک آٹو پہ سسٹم چل رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے باقی لوگوں کے کام ہوتے ہیں بعض لوگ ہیں جو سن لیتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں بعض لوگ کر لیتے ہیں اور ان کے کام ہو جاتے ہیں لیکن ان کو ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بس ایسے ہی ہو گیا یا یہ ایسے تو لیکن اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے انسان کو لگتا ہے کہ انسان خود کرتا ہے سب کچھ لیکن ایڈ ڈی اینڈ آف دے دے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر لیں اور اس بات پہ مان جائیں کہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے لئے بہتری ہی وہ ہوتی ہے اس چیز پہ آپ لے آئیں بات اپنا اس پہ یقین لے آئیں یا آپ خود اس پہ فرم کھڑے رہے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے دماغ میں پڑھیں نا تو پھر یہ دماغ میں نہیں بات آتی بلکل بھی میرے ابھی تک دماغ میں تو بلکل نہیں آئی لیکن کیا کہتے ہیں ایسے ہی ہے دعا یہ ساری کہ خود ہی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو قرارا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم قرارا ہیں لیکن تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دوسرے بندے کو ہمارے پاس اس لی لے کر آتا ہے کہ ہم اس کو دعا کرائیں تو بیسکلی یہی ہے اور میرے پیننٹس کو کرونا امی کو ہوا تھا کرونا تو اس وقت میں نے ان کو کرائی ان کو بھی وہ بھی شفایاب ہوئی ایک فرینڈ کو میں نے دعا کرائی اس کا پرگننسی نہیں ہو رہی تھی اس کے بھی پرگننسی ہو گئی تو بیسکلی لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی گھراتے ہیں بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو میں بتا دیتی ہوں لیکن فولو اپ نہیں کر پاتی ہیں وہ نہیں مجھے پتاتے تو مجھے بس ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی گھرے ہیں اور ایسا جس میں آپ کوئی فارمولا یا کوئی بات آپ ایسا جس میں آپ سب ایکسپریئنس شیئر کرتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے مجھے وہ چیز ابھی تک میرا خود ایک ابھی سیکنس نہیں بن رہا مجھے بھی خود پتہ نہیں چل رہا تو بس یہ ہے کہ یہ اوٹو پہ ہی ہے وہ تینکیو آپ وہ تو ہمیں پتہ ہے سو دفع ہم نے سنے ہیں آپ نہیں کبھی بولی کبھی نہیں کی کبھی نہیں کی پہلے زہن بول لائے پہلے ایکسپریئنس سنا دیتا ہوں اور جو کرنٹ چل رہے ہیں سر سے سر سے ملنے سے پہلے میں کافی لوجک اور سائنس ان چیزوں میں بلیف کرتا تھا اور ہر چیز میں سمجھتا تھا کہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہے اور ہم ہر چیز ایک پیٹرن میں کر سکتے ہیں کئی ایسی سائنٹیفک چیزیں آئیں جو مجھے کافی کنفیوز کر گئیں اور جتنے بھی اسلامی سکولرز تھے وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے یا ان سے میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا تھا تو میری اللہ دلہ سے ایک دعا تھی کہ اگر میریکلز ہوتے ہیں یا کچھ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کدھر ہیں میں نے دیکھنی ہے تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو سکے تو اسی چکر میں میں فیس بک سکرول کر رہا تھا تو میں نے سیمینار دیکھا جو علامہ اقبال میں ہوا ہیلنگ تھرو سورہ رحمان تھیرپی تو مجھے کافی اس میں مجھے حیرانی ہوئی کہ ڈاکٹرز کنڈک کر رہے ہیں اور یہ قرآن پاک کی آیت سے ہیل کر رہے ہیں تو یہ تو کافی انٹرسٹنگ چیز ہے اس کو جا کے ریسرچ کرنی چاہیے اور اگر یہ ٹھیک نکلتی ہے تو آگے مزید مریضوں کو پتانا چاہیے تو اسی طرح میں نے وہ سیمینار اٹینڈ کیا اور بینگ سٹوڈنٹ آف سائنس میرے لیے یہ بہت سرپرائزنگ تھا کہ قرآن پاک کی آیت سے اور آپ کی ہیلنگ ہوتی ہے اگر آپ معاف کریں اگر آپ اپنے آپ کو معاف کریں آپ مصبت سوچیں تو آپ کی باڈی بھی ٹھیک ہوتی ہے آپ کا آپ کی سوچ سے آپ کے پرابلمز ٹھیک ہوتے ہیں تو اسی کانسپٹ کو آگے لے کے چلا تھا میرے بھائی کو ہائپیٹریٹس ہوا تو اس پہ میں نے پہلا تجربہ کیا اسے کہا وہ گانے سن رہا تھا اور میں نے کہا آپ سورال رحمان سن لیں تو میں نے صرف یہ ٹرائے کرنے کے لئے ایکسپیرمنٹ کیا اس تیسرے دن اس کا ہیپیٹریٹس ٹھیک ہو گیا پھر کووٹ کے ٹائم پہ میں نے اپنے دادہ ابو کو سورال رحمان سنائی اپنے واپا کو سنائی تو ان سے چنجز آئے پھر اپنے دوستوں پہ اس پہ ریزلٹس آئے تو اس کو مزید آگے پتانا سٹارٹ کیا تو مزید بات کھلتی گئی کہ آپ جتنا معاف کرتے ہیں آپ جتنا اپنے اصل چیز ہے اپنے آپ کو ماننا اپنے آپ کو معاف کرنا اور مصبت سوچنا اتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو کچھ انہونی نہیں ہوتی اصل میں ہم ایک یونیورسل ٹروت کو نہیں مان رہے ہوتے جیسے ہم اس سچ کو اس حقیقت کو مان جاتے ہیں تو ہمارے لئے راستے کھلتے جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ آنے والی بات ہے دیانت داری ذات ہے جتنا ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولیں گے اتنا ہم اپنے آپ کو پساتے جائیں گے اور جتنا ہم اپنے اندر کے ساتھ کو ماننے گے جو ہماری دل کی پہلی آواز ہے اتنا ہی ہماری خیال صاف ہوتا رہے گا اور اتنا ہمارے لئے ایزی ہے ہم جتنا اس کو کمپلیکیٹڈ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں جتنا ہم اس کو ایزی رکھنا چاہتے ہیں یہ دونوں ہمارے اختیار میں ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا کہ شکر کریں یا نہ کریں تو اب چوئس تو ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پسا بھی سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو نکال بھی سکتے ہیں پھر کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ٹوٹل سرنڈر ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لوجک میں تو نہیں آتے آپ کی اکل وہاں پہ دنگ رہ جاتی ہے تو جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہماری بس آگیا یا ہماری لیمیٹیشن آگیا وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دیتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے بعد میں کہ کیا تھا تو چیزیں مزید کلیر ہوتے ہیں جتنا ہم آگے پتائیں گے اتنا ہم خود ہی نکلیں گے اس میں سے اور ہمیں جو لوگ ملتے ہیں فسے ہوئے لوگ ملتے ہیں زیادہ تر وہ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے تراجیکٹری میں سے گزر رہے ہوتے ہیں یا جس پرابلم کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں وہ آگے ہمیں وہی بندہ ڈیل کرنے کے لئے ملتا ہے پلیس پہ اگر آپ آنیسٹ ہیں اور اپنا کام آپ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں وہ اس جگہ کی دعا ہے تو اس میں منانے والا کام نہیں ہوتا آپ نے خود ہی اس کی ریپریزنٹیشن بننا ہے اور جتنا آپ خود اپنے کریکٹر میں چنجز لائیں گے آپ سچ بولیں گے اور آپ پریزنٹ کریں گے پریکٹیکل میں تو اتنا آپ دعا کراتے جائیں گے بہترین طریقے سے اس میں آپ نہ بھی لوگوں کو منائیں تو لوگ خود آکے آپ سے بوچھیں گے کہ آپ خود ہی پھر ان کو گائیڈ کریں گے اسے حساب سے تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا کچھ لوگ اصل میں تھوڑا گھریٹ بڑھ چکی ہوئے نہیں نہیں میرا نام زین ہے اور میرا دعا کا ایکسپیرینس کچھ ایسا ہے جیسے یہ بھائی بھی بتا رہے تھے ہیں انہیں کوئی ویسے تو بیماری نہیں تھی لیکن میرے چکے میں ڈاکٹ ساب کو بیسکلی بائی فیملی ہم بچپن سے جانتے تھے میری پیدائش مدینہ منورہ کیے تو وہاں پہ ڈاکٹ ساب ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر آئے تھے تو تب سے ہم جانتے تھے ڈاکٹ ساب کو لیکن ہم اس ٹائم اتنا ہمیں ناسور رحمان کا پتا تھا ہاں میری امی کو اور ڈاکٹ ساب نے دعا کرائی تھی جب ہماری بلکل چھوٹی سی ایج تھی تو میری امی اس سے ٹھیک ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ڈاکٹ ساب وہاں سعودیہ سے واپس آگے تھے پاکستان لیکن ہم چھوٹے ہوتے سے بلکل جسے کہتے ہیں میری چھوٹے ہوتے کی دو تین میموریز ہیں ڈاکٹ ساب کے ساتھ پھر اس کے بعد میں بڑا ہوتا گیا اور پھر پاکستان آیا تو جب پاکستان آیا تو مجھے یہاں آ کے میرا دل نہیں تھا لگتا اور میرا یہاں رہنے کا دل نہیں تھا کرتا میں واپس چلا جاتا تھا تو دو تین دفعہ ایسے ہوا اور پھر میری فیملی میں میری سسٹر ان کو کافی بیسکلی ہیلتھ ایشوز ہوئے ان کو بخار ہوا بہت سوہر قسم کا تو وہ سورہ ریمان سے ٹھیک ہوئی اور پھر ہماری یوں کہلیں کہ میرے فیملی کے اندر کچھ ایشوز تھے بہت زیادہ اور میرا اپنا یوں کہلیں کہ یہ حال تھا کہ میں بھی جیسے عام لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تسبیہ وغیرہ یا قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں تو میں جو کہ وہاں مسجد نفی میں قرآن شریف پڑھتا تھا تو وہاں میں نے قرآن پڑھا سارا تو جیسے ہوتا ہے عموماً میں بھی بہت تسبیہ اور رمضان کی روٹین ہوتی تھی ترابیاں پڑھنی سب کچھ ایک طرف اس طرح سے تھا اور دوسری طرف میں پریکٹیکل میں جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان ہونا وہ میں بہت اس کے انٹائرلی آپوزٹ تھا مطلب میری نمازیں وغیرہ بھی بہت اچھی تھی اور میرے کام بھی بہت ہی اچھے تھے تو دونوں دونوں انڈز پہ میں دونوں ایکسٹریم کے اوپر تھا اور پھر اس کے بعد میری اپنی لائف کے پرسنل ایکسپیرینسز کچھ اس طرح کے تھے کہ میں کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں تھا کرتا اور میں اپنی اور میں اپنی ملتانی موسیقی 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 جو سرویسز میں پورا وہ ٹائم گزر ہے وہ ایک قسم کا مجھے یوں فلیش بیک آیا ایک اچانک کہ یہاں سے پہلے موٹسائیکل پہ میرا رستہ میرے دماغ میں پورا کلکولیٹ ہوتا تھا اور ایک روٹین تھی اور میں چار ساڑھے تین چار سال تو گیا ہوں میں بھی وہاں اور ہاں یہ چیزیں کچھ آتی ہیں ذہن کے اندر کہ سم ٹائمز جو ہے نا وہاں پہ لیٹ ہو جاتے تھے سم ٹائمز جانبوچ کے بھی لیٹ ہوتے تھے سم ٹائمز جانبوچ کے چھٹی کرتے تھے اور سم ٹائمز یوں کہلو کہ وہاں پہ مطلب پوری مہمریز مطلب انسان کے دماغ میں جیسے آتی ہیں لیکن ایک تو میں آپ کے ساتھ اس دن شیئر کر رہا تھا کہ سرویسز میں ایک ٹائم ہو بھی تھا جب سیچڈے اور ٹوزڈے والے دن ہوتی تھی دعا تو اس ٹائم پہ بھی ایک سٹیج آئی تھی کہ میں مجھے آدے سبہ نو بجے میں جاتا تھا کام پہ تو ٹوزڈے والے دن کا جو دعا کا دن ہوتا تھا وہ بہت مشکل ہوتا تھا رات کو میں نے مطلب کہلے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے گھر پہنچنا اور جا کے سونا اور پتا ہوتا تھا سبہ پھر آٹھ ساڑھے آٹھنا ہے اور اسی طرح کچھ لوگ تھے جو ٹیچنگ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ تھے سندھا سابی تو میں ان کا بھی سوچتا ہوتا تھا یہ تو بلکل ہی سات بجے اٹھتے ہوتے تھے تو ایک دن تھا سرویسز میں ایسی ہی میں بہت تھکا ہوا تھا تو میں کھڑا ہوا تھا بلکل سامنے انکل جی کے تو مجھے مطلب انکل نے ایسے آئی کانٹیکٹ کیا اور یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے تو ان دنوں سیمینارز بھی بہت ہو رہے تھے اور بہت زیادہ دعائیں ہو رہی تھیں تو مجھے آدھے سیمینار سے میں تھکا ہوا آیا اوپر سے پھر اگلے دن میں کام سے تکاوایا اور پھر سیدھا وہاں دعا میں آیا تو مجھے آدھے انکل جی نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ ٹائم بہت کام میں وقت بہت کام میں کام بہت زیادہ ہے اور ہونسلا پکڑو بس تھوڑا ٹائم رہے گیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن اس کے تھوڑے دن بعد مجھے اتنا پتہ لگا کرونا آگیا اور دعائیں بند ہوئی ہیں تو اس ٹائم تو مجھے نہیں آئی سمجھ لیکن پھر اسی طرح ابھی یہاں پہ جو سرویسز میں پچھلے کچھ عرصے سے انکل جی کہہ رہے تھے کہ کیا نامے اس کا جگہ چینج ہو جائے گی یا دعا مطلب ہو جائے گی تو اب ہم اتنا ہو گیا تھا کہ اب ہم آپس میں زاویہ لگاتے تھے بیٹھ کے تو دعا میں ایک اور وہ بات ہے تو میں اور وہ ایک دن بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے میں نے کہا انکل لگتا پاکستان سے چلے جائیں گے تو وہ کہتا کہ ہم لیکن اس کی پاکستان سے چلے جائیں گے یا اس جگہ پہ بند ہو جائے گی تو میں نے خود میں نے کہا یار اگر پاکستان سے چلے جائیں گے زیادہ بہتر ہے ہم جانے والا نہیں مطلب میرا ایک اپنا پرسنل وہ ہے مطلب میں کئی دفعہ سوچتا ہوتا ہوں کہ انکل ٹوزنیٹ سے پاکستان سے باہر نہیں ہے تو مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ انکل کی اپنی پرسنل ایک لائف اس میں ان کو بھی گومنا پھرنا چاہیے ایک انسان مطلب میں نے تو اس انگل سے کہا کہ اگر وہ چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے وہ پھر بیچ میں میرا تو وہ تھا کہ ایک اچھا وہ ہوگا پھر بیچ میں خبر بھی آئی کہ امریکہ چلے گئے انکل تو میں تو بڑا خوش ہوا اور مجھے تو اور مطلب ایک خوشی ہوئی اور دوسرا تھوڑا سا چوڑا بھی ہوا کہ میری وشیش ٹپنی صحیح ثابت ہوئی لیکن وہ پھر ساتھ ہی پتہ لگا کہ غلط تھی تو لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ اب وہ ٹائم آج ہیون آتے وے گھر سے نکلتے وے مجھے اچھاک آد آیا وہ سارا ٹائم اچھاک اور میں نے کہا کہ وہاں اتنا ٹائم گزر ہے پتہ نہیں چلا اور ابھی یہاں ابھی اس طرح دعائیں ہو رہی ہیں اب اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں آج کل پاکستان میں رہنا جو ہے نا کسی جہاد سے کم نہیں ہے ہر بندہ اپنے اپنی ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑاوا بچارہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی چیز سے فائٹ کر رہا ہے اور رہی بات دعا کے دعا سے ریلیٹڈ تو میں ریسنٹلی چار یا پانچ دن پہلے میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ میں بہت ہسا مجھے ہسی بھی آئی اور مجھے بیسکلی ایک تو ہسی آئی دوسرا میرے ساتھ کچھ انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ میں بہت پہلے تو بڑی خوشی ہوئی مجھے لیکن بعد میں میرے ایک انسان کے آگے جو ریل چلتی ہے میرے آگے میری اپنی ریل چلی کہ میں آفس میں تھا تو پچھلے کچھ دن پہلے مجھے آفس میں کافی عزت وغیرہ دی اللہ نے تو جب اللہ نے عزت وغیرہ دی تو اس کے بعد کہلو جو آفس کا آنر تھا اس کی وائف وہ سپیشل میرے پاس آگے بیٹھے انہوں نے میرے سے میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا انہوں نے مجھے بلائیا میں سمجھے میری کوئی پیشی ہوگی میں کوئی کام غلط کر دیا انہوں نے مجھے بٹھا کے میرے سے بہت امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم اس کے اوپر آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا مطلب میرے سے انہوں نے گائیڈنس مانگی جس پہ ان کو کچھ لوگوں نے ایک حل بتایا تھا کہ آپ اس طرح کر لیں تو انہوں نے وہ میرے سے شیئر کیا تو میرے اچانک دل میں آیا میں نے ان کو آگے سے بتایا کہ نہیں 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 اس پہ آپ کو اس کا نیگٹیف امپیکٹ یہ آ سکتا ہے تو ان کو بہت پسند آیا دونوں نے ڈائری پہ نوٹ کیا بیٹھ کے اور وہ سوارا جب سیشن ہوا تو پھر جب میں جا کے بیٹھا اپنی واپس چیئر پہ تو بیچ میں ایک دفعہ مجھے ہسی آئی میں نے کہا میں انکل جی کو ملنے سے پہلے میری امبی مجھے میرے بارے میں کہتی ہوتی تھی کہ میں اکثر دودھ لینے مجھے بیشتی تھی تو میں بکایا پیسے لے کے گھر آجاتا تھا دودھ دکان پہ رہ جاتا تھا مجھے سارا ٹائم یاد آیا مدینہ والا اور مجھے بہت ہسی آئی اس ٹائم تو میں نے کہا کہ ایک وہ ٹائم تھا اور آج مطلب اس کے پاس اتنا ہیومن ریسورس ہے ان کے پاس اتنے لوگ ہیں لیکن وہ بیٹھ کے پھر انہوں نے وہاں جا کے باپس یو ایس ہے جا کے انہوں نے وہاں سے کال کی کہ کیا نام ہے اب پھر یہ ایک دو ایشوز آئیں اس کا تمہارے پاس کیا حال ہے تو میں اس پہ بھی ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہی لیکن بعد میں مجھے پہلے تو بھی دل میں خوشی بھی ہوئی لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ آنکل کے ساتھ رہ رہا ہے کہ ایک ٹائم مطلب انسان کو پتہ نہیں چلتا اس کو میں نے یوں observe کیا کہ میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت لیچڑ تھے اور چچڑ تھے ان کو میں نے دعا کرائی تو ان کے اندر کچھ مطلب ایشوز تھے ان کو جب میں نے دعا کرائی تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نا سال گزرنے کے بعد وہ لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے اب وہ لوگ ٹھیک ہوئے نا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہوئے ہوتے تھے میرے سے ہمیشہ اور ان کو ایشوز ہوتے تھے ہمیشہ میرے سے مطلب کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں یا میری یہ بات ایسے کیوں ہی ہے اور ان کے بارے میں لوگ آگے مجھے بھی کمپلین کرتے تھے کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں یہ بہت لیچڑ ہے یہ بہت چچڑ ہے اس میں یہ مسئلہ اس میں یہ مسئلہ ہے کچھ لوگ آگے کہتے تھے ایک لڑکا تھا اس کا تو بہت ایشو تھا وہ تو اتنا مطلب بہت سینسٹیو تھا دوسرا اس کا نوالہ لے لیا تو بس آپ سمجھیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا ٹرائم کر دیا اب وہ جو ہے نا اگلے بیس دن وہ آپ کو مونی لگائے گا سیدھے مون وہ اتنا لیچڑ تھا مجھے یاد ہے میں نے اس کو دعا کرائی تو پہلے تو مجھے اس کو اس بات پر منانے پر بہت ٹائم لگا کہ تو دعا کر لے وہ نہیں مانا ایک دن اللہ کی کرنی ہے ایسی اس کے سار میں کہیں اتنا درد ہوا دیواروں میں ٹکرے مارے خود آیا میرے پاس اب میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا دعا کر لے کہتا ہے میں نے وہ نہیں کرنی پھر وہ جو انکل جی نے سوٹی والا وہ بتایا میں نے وہ کیا تو اس سے اس کو ہوا کہ فوراں اس کا ٹھیک تو ہو گیا وہ تھوڑا سرپرائز ہوا اور ہے بھی وہ کٹر وہ جسے کہتے ہیں کہ اہل عدیس سکول آف تھوٹ اس کا آدمی وہ مانتا ہی نہیں ہے تو اچھا خیر میں نے اس کو وہ کیا تو لیکن اس کو تھوڑا سا فیل ہوا کہ میں بہتر ہوا ہوں پھر بات کرتے 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 اب مجھے یوں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری بھی پرسنیلٹی میں چینج آیا ہوا انسان آور دے یرز ایوالف کرتا ہے لیکن اب وہ ساری دنیا کو یہ کہتا ہے یہ جب نیا نے آیا تھا یہ بہت عجیب تھا یہ بہت اچھا ہو گیا تو مجھے بہت ہسی آتی ہے تو مجھے اس سے یوں فیلنگ آئی کہ مجھے اس سے یہ فیلنگ آئی کہ اور حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت چینج ہو گیا لیکن مجھے یوں آتا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے اس سے خود بھی نہیں پتا چلتا اور یہ انسان تب observe کرتا ہے کہ جو آپ کا opposite آدمی ہوتا ہے جب آپ اسے کسی بندے کو دعا کراتے ہیں اور وہ چینج ہوتا ہے ہوا اصل میں وہ چینج ہوتا ہے وہ آپ کے مطابق ہو گیا ہوتا ہے لیکن اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ چینج ہو گیا تو وہ کسی بھی جگہ جائے تو وہ یہی کہتا ہے کیونکہ اس کو بڑی complaints میرے سے ہوتی تھی وہ بہت مطلب خاموش رہنے والا آدمی تھا بہت مطلب جسے کہتے ہیں نا talkative نہیں تھا بہت کم بولتا تھا اس بچاری کی چیر میرے ساتھ اس کا سب سے بڑا میرے سے مسئلہ یہ تھا کہ تو بولتا بہت کم بولا کر تو میں نے اب وہ یوں کہتا ہے کہ یہ بہت چینج ہو گیا کوئی بھی آئے نا اس سے کہا اس سے پوچھیں کوئی کہ اس کے بارے وہ کہتے ہیں بہت چینج ہو گیا بہت بہتر ہو گیا تو مجھے ہسی آتی ہے اسی طرح میرے میرے آگے بھی ریل چلی تھوڑے دن پہلے تو میں بیٹھا سو پھر مجھے ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں یاد آئی نا کہ مطلب مجھے امی یوں کہتی ہوتی تھی پھر مجھے یاد ہے گھر میں کوئی امپورٹنٹ فیصلہ لینا ہو کسی نے وہ تو ابھی بھی نہیں بٹھاتے مجھے ساتھ کے نہیں اس کو باہر رکھو تو مجھے وہ سارا ٹائم یاد آئے تو مجھے بہت ہسی آئی تو اب انہوں نے میرے سے بطلب آ کے مجھے جب یہ چیزیں وغیرہ میرے سے پوچھی تو میں ان کو تو بتاتا رہا جب میں اٹھ کے باہر آیا تو مجھے وہ اپنا پورا فلیش بیگ آیا میرے آگے میں نے کہا کہ شیٹ میں تم میں کیسا تھا اور ابھی ابھی بھی میں نے جب اس کو مشورہ دیا میں نے کہا اگر یہ فیل ہوگی آپ سے کوئی خود ہی آگے گائیڈاس مانگتے ہیں آپ اس کو دے دیتے ہو اب میں نے کہا کہ میں نے اب میں اس ٹائم دل میں سوچ رہا تھا میں نے کہا میں نے ان کو یہ بتا تو دیا ہے لیٹس اپوز یہ میری مان کے امپلیمنٹ کر لے اور یہ فیل ہو جائے بہت بری طرح سے میں نے کہا یہ تو پھر بچارے یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کی مان لی ہم فیل ہو گئے میں نے کہا پھر میں نے بتا دوں گا کہ میرے سے تو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا آپ نے کیوں پوچھا میرے سے لیکن ہوا اس سے ہوا یہ کہ مطلب میں خود کل پرسوں کچھ دن پہلے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ بہت ایشوز ہوتے تھے اس ٹائم اور مجھے سمجھ ہی نہیں تھی آتی میرے ساتھ موسٹ ایمپورٹنٹلی یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جیسے اب آپ یوں سمجھ لو کہ مجھے کل ایک بندہ ملا اس نے ایک بات کی تو اب اس کی اس بات سے مجھے نا ابزرب ہوا ایک کچھ کہ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا ایک تھاٹ پروسس شیئر کیا اس نے یہ کہا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بلکل ڈائریکٹ ہوتے ہو پیدائش سے تو میں نے اسے کہا ہاں بلکل ایسے ہی ہے میں نے اسے وہ بیسکلی نا وہ واتس ایپ پر میرے سٹیٹس وغیرہ دیکھتا ہے اب وہ آیا کچھ عرصہ دیکھتا رہا انگل جی کی فوٹوز وغیرہ دیکھتا ہے اب اس نے آگے بات کی تو اس نے آگے بات کی تو وہ کہتا کہ میرا ماننا یہ ہے آپ پیدائش سے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہو تو آپ کو کسی اللہ کے بندے کی ضرورت نہیں ہوتی یا ایسے نا اس کے سمکہ اس نے تھاٹ پروسس شیئر کی میں نے کہا ہاں بلکل ایسے ہی ہے میں نے اس کو بلکل نہیں کوشش کی کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں میں نے کہا ایزٹیس جانے دیتا ہوں اب وہ بات کرتے 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 کہتا کہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لو کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو تو آپ بلکل اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہو آپ کی اور اللہ کے بیچ میں پروفٹ بھی نہیں آسکتا کوئی تو آپ بلکل اللہ کے ساتھ جو ہے نا ون آن ون ہوتے ہو تو میں نے اسے کہا اب میں نے دل میں آیا کہ میں اسے کہوں میں نے کہا نہیں میں اسے نہیں کہتا میں نے کہا ہاں ہاں بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ نا تو اچھا وہی ہوا دو تین دن گزرے اب وہی آدمی ہے اب مجھے تو وہ انکل جی کی باتیاد آگی انکل جی کہتے ہوتے تھے کہ آپ کبھی بھی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ آگر وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اگزیمپل دیتے ہیں کہ ان سے سرکار نے جب پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں گھر اللہ چھوڑا ہوں انہوں نے یہ کہا میں گھر اللہ اور اللہ کا نبی چھوڑ کے آئے ہوں تو جو بیچ میں جو اللہ کا بندہ ہوتے اسے نہیں چھوڑ دے تو لیکن ساتھ انکل جی اکثر ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ لیکن اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہا ہوں تو اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے تو پھر جب آپ پہ ٹیسٹ آئیں تو آپ کی چیکیں نہ نکلیں تو وہی ہوا تو تین دن گزرے یا دو دن گزرے وہی بندہ میرے سامنے بیٹھا کسی بندے کو کمپلین کر رہا ہے کہ آر میں اپنی زندگی سے بہت تانگ ہوں میری زندگی میں بہت مشکلے آتی ہیں بہت مسئلے آتے ہیں مسائب آتے ہیں یہ وہ نا میری بچپن سے زندگی ایسے رولر کوسٹر ہے تو میں نے اسے ہس کے کہا میں کہا انجندہ ایک موکی چکو سے دو جی نال ہی تیار ہو کہتا بالکل ایسے ہی ہے میں کہا ڈریکٹ ہوندہ بہت شوق ہے نا میں کہہ کے آ گیا تو اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو اچھا نا اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے میں نے کہا جب آپ کی نماز اتنی پکی ہے کہ بیچ میں آئی یوہر سینگ کے مطلب پروفٹ بھی نہیں اندر آ سکتے تو میں نے کہا میں نے کہا یہ دعویٰ بہت بڑا ہے میں یہ آپ کو اقلط نہیں کہہ رہا میں نے کہا لیکن اس میں پھر آپ پر تیسٹ آتے ہوتے ہیں تو جب تیسٹ آئے تو پھر آپ اس طرح کمپلین نہ کریں at least 20-25 بندوں میں بیٹھ کے اب وہ ٹیسٹ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ہی آ رہے ہیں اب وہ وہاں تھوڑا سے تھوڑی دیر چپ ہوا لیکن پھر اس کے بعد خاموش ہو کہ مجھے تھوڑی دیر دیکھتا رہا اب اس سے ہوا یہ کہ اس کو یہ میری بات ہرٹ کری اب وہ پچھلے پانچ چھے دنوں سے میرے ساتھ مطلب کہہ لو کہ ہر طرح کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا لیکن مجھے اب میں نے اس کو بیسکلی ایک آنسر دی ہے جو اس کا کویسٹن تھا لیکن اب اس سے وہ حضم نہیں ہو رہا تو مجھے بعد میں دل میں یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ اس کو یہ اپنے ٹائم پہ حضم ہوگا یہ ابھی اس کو نہیں سمجھ آئے گی ابھی یہ اس کو ایک قسم کا میری بات اس کو پرووک کر گئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس کو ایک ٹائم لگے گا ایک سٹیج لگے گی اس کو یہ سمجھنے میں تو کیا نہ میں اس کا لیکن پھر یہ ہے کہ وہ جب تھوڑا مطلب خود سوچتا ہے تو پھر آتا ہے پھر آگے میرے ساتھ تلکی پھل کی بات کرتا ہے اور اس کو میں نے ایک دفعہ دعا بھی کرائی ہوئی ہے اس کو میں نے ایک دو دفعہ دعا کرائی بھی ہوئی ہے لیکن وہ جو ہے نا اس کو آگے مطلب سات دن سنتا نہیں ہے اور اس طرح کے اس کے بچارے کے ایشیوز ہیں لیکن مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ اس کو بیسیکلی کلک کرے گی وہ بات تو اس طرح آپ کو بہت سے لوگ ملتے ہیں میرے ساتھ ریسنٹلی ابھی یہ بالکل فائنلز ہونے والے تو فائنلز سے پہلے جو ہے نا پریزنٹیشنز ہوتی ہیں ہمارے یونیورسٹی میں ہر جگہ تو میری کوشش ہوتی ہے پریزنٹیشن کے اندر نا مطلب ہر سمسٹر میں نئے بیچ کے ساتھ کلاس مرج ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر ان کو اس طرح دعا نہیں کرا سکتا تو وہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اس میں میرا کہیں نہ کہیں میرا نا مطلب وہ ہوتا ہے کہ میں بیچ میں انکل جو کہتا ہے کہ آپ بات سے کسی کو دعا کرا دیتے ہو تو میں وہ کرواؤں پریزنٹیشنز کے اندر اب وہ میری کوئی ٹیچر تھی وہ اپرینٹلی تو بہت وہ تھی مطلب انہوں نے ڈوبٹا وغیرہ لے کے آتی تھی یونیورسٹی میں یا دوسری ٹیچر سے کمپیر کیا جائے انہیں تو بالچال بلکل نہیں تھے کلے ہوتے یہ وہ تو مجھے تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ سپورٹ مجھے اس کی طرف سے ملے گی مطلب میں اگر اللہ کی بات کروں گا یا دعا کی بات کروں گا تو یہ سب سے بڑا مطلب مجھے جو سپورٹ سسٹم اس سے ملے گا تو میری پریزنٹیشن کی باری آئی تو میں نے پریزنٹیشن اس طرح سے دیزائن کی کہ تین لوگوں نے دینی تھی تو جو پہلے دو تھے ان کو میں نے کہا کہ تم جو بیسیکلی وہ ایک ٹاپک تھا اس کے اوپر گوروں کا جو پوائنٹ آف ویو تھا تم نے وہ دینا ہے اور اس کے اوپر ساری پریزنٹیشن تھی آخر پہ میری باری آئی میرے سے غلطی یہ ہوگی جو بیسیکلی انکل جی منع کرتے ہیں کہ آپ نے ڈریکٹلی جو آپ قرآن کی آیت کوٹ کر دیتے ہو تو وہ اسلام پریچ کرنے والا صاحب ہو جاتا ہے اب وہ مجھے بعد میں ریالائز ہوا تو انکل جی کہتے ہیں کہ یہ فراد کی زبان سمجھتے ہیں انہیں سیدھی بات کھول کے بتا دو گئے سیدھا اسلام ان کو بول دو گئے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ تو اس پہ مطلب ان کا اللہ دکھ جاتا ہے تو اس کا تو خیر اللہ نہیں دکھا اس کا تو مجھے بعد میں سمجھ آئی اس کا دکھ کیا گیا ہے تو میں بتاتا ہوں لیکن میں نے وہ ہی ہوا میں نے پریزنٹیشن میں قرآن کی دو تین آئیتے کوٹ کر دی جو انکل جی اکسر بتاتے اور وہ ٹاپک بھی صرف یہ تھا کہ وہ ٹاپک ریلیٹ کرتا تھا کمیونکیشن سے اب وہ کمیونکیشن سے ریلیٹ کرتا کرتا اس میں ایک سیکٹ تھا فیملی کمیونکیشن کا اب وہ فیملی کمیونکیشن کے اوپر وہ گورے جو فیلوسفرز تھے یا جو ان کے آرٹیکلز تھے اس کے اوپر سے ٹھائیویں تھی چیزیں کہ بی اگوڈ لسنر یہ کرو وہ کرو اس قسم کی چیزیں تھیں اس میں میں نے وہ قرآن کی دو تین آئیتیں ڈال دی وَبِلْ وَالِ دَئِنِ یہ احسانہ والی یہ وہ جو انکل سے ہم نے سنایا آپ نے احسان کرنا ہے پیرنٹس کے ساتھ عدل نہیں کرنا یہ ہو میری پریزنٹیشن کی باری یہ ہی میں نے دے دی اب میں نے پریزنٹیشن دی کلاس کو تو بہت پسند آئی ایک دو لوگ تھے انہوں نے سپیشلی آگے کہا اس نے کہا ایک لڑکا میرے پاس کلاس کے بعد آیا اس نے کہا کہ میرے گھر میں میرے والد صاحب کی ایج کافی بڑی ہو زیادہ ہوگی ہے تو انکل اکسر ایک 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 ایگزیمپل دیتے ہوتے ہیں بڑاپے میں ماں باپ کے ساتھ اکسر یہ ایشو کیونکہ وابہ کو یہ بار بار کہی جائیں گے مجھے کھانا کھلا دو مجھے کھانا کھلا دو مجھے کھانا کھلا دو اور آپ انہیں کھانا کھلا ہو تو کوئی دوسرا آئے تو وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے کھانا کھلاتے ہی نہیں ہے تو انکل اکسر کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے ان کو اس طرح ڈریٹ کرنایا یع加ی بچپن میں چھوٹے بیبی کو ٹریٹ کرتے ہیں میں نے اس طرح سے کی تو اس نے باہر آکے exactly وہی بات مجھے کہی کہ میرے اببو کو exact یہ issue ہے اور میں سب سے زیادہ تاؤں گو اس سے کیونکہ وہ ہمارے گھر کو ہی مہمان ہے تو ہمیں بست کر دیتے ہیں کہ میری اولاد مجھے پوچھتی نہیں کھانا نہیں دیتی یہ نہیں کرتی تو وہ کہتا کہ مجھے اس سے بہت کچھ نہ بچوں کو تو بہت پسند دائی اب وہ بعد میں مجھے پتا چلا وہ جو بیچاری teacher تھی سب سے زیادہ ماں کے ساتھ نہیں ہے کوئی باپ کے ساتھ اس کا اپنا clash تھا اب اس کو وہ بلکل ہی جسے کہتے ہیں دکھ گئی وہ بات اور اس پہ اس کو وہ بلکل ہی بات جسے کہتے ہیں نا ہرٹ کر گی اور اگلا دن آیا جب پریزنٹیشن کا وہ اس کو سیکنڈ پارٹ تھا تو وہ مجھے کہتی کہ آپ نے یہاں پہ پریزنٹیشن دینی ہے آپ نے خطبہ نہیں دینا اور آپ نے جو ہے نا کیا میں اس کا جو ٹاپک کہا گیا آپ کو آپ نے اس پہ بات کرنی ہے اور آپ نے بیچ میں جو ہے نا اسلام پریچ نی کرنا مجھے بڑی مطلب میرا بھی ایک جسے کہتے ہیں برداشت کا ایک وہ ہوتا ہے میرے اندر ہرٹ تو ہوا لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مہم ہمیں تو بہت پسند کل جو اس نے چیزیں شیئر کی مہم ہمیں تو بہت پسند نہیں تو وہ اور اوفینڈ ہو کے ان کو بھی غصے سے کہتی کہ تمہاری پسند نا پسند نہیں دیکھی جائے گی نمبرز میں نے دینے تو جو ٹاپک پوچھا گیا اس پہ بات کریں میں نے دل تو میرا بیچ پہ ایک دفعہ دماغ دو گوما میں کہنے لگا تھا تو زیرو لگا لیکن میں نے بعد میں میں نے کہا کہ انکل جی کہتے ہیں کہ آپ نے منانا نہیں بتانا ہے بس چپ کر کے تو میں خیر چپ کر کے گیا پھر میں نے اسے اکارڈنگ ڈو ہر جو وہ چاہتی تھی میں نے ایسے پکڑا پیپر ایسے رکھا آگے میں نے بالکل ریڈ کیا انگلیش میں چٹا مجھے سے کہتے ہیں رٹا مارا وہ اس کو خیر پسند آیا تو نمبر شمبر لگے میرے لیکن اس سے میرے میرے لیے لرننگ یہ تھی کہ انکل جی جو کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل مول بھی نہیں بننا آپ نے یہ قرآن کی آئیتیں کوٹ کرنی اور یہ وہ اور لیکن اس کے اپوزٹ مجھے یہ بقاعدہ فیل ہوا وہ پھر ایک لڑکی آئی تو اس نے مجھے آگے بتایا کلاس کی تھی اس نے بعد میں مجھے واتس ایپ پہ میسیج وغیرہ کیے پھر کلاس میں جب ملی تو اس نے مجھے بتایا گیتی میری ایک دفعہ اس سے بات ہو رہی تھی تو یہ بہت بڑی فیمنیسٹ ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی اپنے گھر میں اس کی امی ابو سے کوئی ایشوز چل رہے تو کیا نامے اس کا جو نا تو اس کا مطلب یہ ایشو ہے تو تم نے جو وہ باتیں کی تو وہ اس کو ہرٹ کر گی تو آپ لیکن اس سے مجھے اب جب آپ اتنا دعا کراتے ہونا تو آپ کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا لوگوں کی اپینین میٹر نہیں کرتی کچھ لوگوں کو آپ کی بات پسند آتی ہے کچھ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے کچھ لوگ اس ٹائم پہ آپ کو سب سے زیادہ ریزیسٹ کرتے لیکن جو وہ ریزیسٹ کرنے والے ہوتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک ٹائم پہ آ کے وہ ان کو یہاں ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے یا ان کی بس ہو جاتی ہے مطلب میرا ایک دوست ہے وہ یہ کہتا ہے اس نے پچھلے تین یا چار سال میں ٹل لگایا ہے میرے مطلب میں واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگاؤں ہوں اس کے مجھے میسیج آتے تھے ان کے پیچھے لگ گیا ہے بے وکوف بن گیا ہے تو یہ ہو گیا تو وہ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے لیکن وہ ایک سٹیج آتی ہے ان کو آگے فیل ہو جاتے ہے کہ یہ ان کو نہیں اثر ہوتا تو وہ پھر بچارے چپی کر جاتے ہیں ان کے پاس اور کوئی option نہیں رہتا تو آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی لوگ ملتے ہیں جب آپ دعا کرانے لگ جاتے ہیں تو بس بس سٹ اٹھائی تھے اوکی ہے ہے ہاں 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 بلکل ایسے یہ آج میشی آپی کو دو پھیر آئیں گے ہاں آج اس کے گھر دعا وہ بولے گا تو آئیں گے آج؟ آج مہمباد آمگی برعت پر آئیں گے سروسے سمز دعا نہیں ہوتی تو آپ لوگ میں صرف اس کیسے اپنا کوش کر کے کوئی میرے ستم کوئی غلطی نہیں کوئی identify کی ہیں اپنی چیزیں ہیں سوال یہ ہے میرا یہ پاس سن ہے آپ لوگ مرضیب اولے میں ویسی دعا نہیں ہی ورہی تو مبتہ ایک کے تھوٹ تو آتی ہے میں کیا کیا کر کر رہا ہوں جیسے سر نے دو تین incidents بھی بتایا تھے قشم دعا تو کوئی اپنا نیلیسز اپنے بارے میں سوچا ہو گیا میں کیسا ہوتا تھا یا ایسا ہونا چاہیے تھا یہ نہیں کیا ایسے کر لیتے امار میرا نام محمد امار میرا نام ہے اور جو آپ نے سوال کی ہے اور جس سے ریلیٹ کی ہے میں بالکل اگر ہی کرتا ہوں میں بتا یہ رہا ہوں کہ جو سندس نے سوال کی ہے اور میں اگر اسے ریلیٹ کروں میں بالکل مانتا ہوں سر نے جو پوائنٹ ہائیلائٹ کیا ہے اس میں ایک کے اندر تو منو ان میں پورا اترتا ہوں یہ اس کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور دعا کا جب کافی لوگ ہوتے تھے سم ٹائم جب ہم فوکس کر رہے ہوتے تھے دعا پہ اس کمرے میں بیٹھ کے تو کوئی اور بات کر رہا ہوتا تھا تو وہ ہمیں باقی بہت بری لگ رہی ہوتی تھی اس ٹائم کہ یار یہ دعا ہے یا ہم دیفنیٹلی وہاں پہ کوئی روٹین کے اس میں جاتا ہے اور مجھ جیسے جو دنیاوی معاملات میں زیادہ ہیں وہ کبھی جب فسے ہوتے ہیں تو وہ اس جگہ پہ فیض لینے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ معاملے کے لیے اس کام کے لیے فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا اس کے سلوشن کے لیے جاتے ہیں تو اس دن ہم بہت فوکس ہوتے ہیں بہت کین ہوتے ہیں اندر سے باہر سے باوضو ہو کے جاتے ہیں کہ جی وہاں جائیں گے اور ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو اس تائم وہاں پہ اگر کوئی ڈسکشن کر رہا ہو بلکہ انفیکٹ میرا ایک دو دفعہ کسی وہاں سے کسی پہ صاحب سے اور کسی لوگوں سے علج بھی گیا اس بات پہ بلکہ میں نے وہاں پہ جو مین سینئر لوگ تھے ان کو بھی کہا کہ بیزنس ریلیڈڈ ڈسکشنز آئی ہیں یہ نہیں ہونی سہی ہیں یہاں پہ کیونکہ میں شاید اس دن بڑا فوکس تھا تھوڑے دن گزرتے تھے تو پھر کوئی میری ایسی انٹرس کی بات ہوتی تھی شاید کوئی اور دعا کر رہا ہوتا تھا کوئی نیا آیا ہوتا تھا وہاں پہ تو وہ سیم جو ہے میں اس فوٹنگ میں ہوتا تھا اس طرح بیہیو کر رہا ہوتا تھا جو مجھے اس دن نہیں اچھا لگ رہا ہوتا تھا تو جس دن سر نے دو تین پارامیٹرز بتائے مجھے دو کا تو نہیں پتا جو آپ نے ذکر کیا مجھے ایک کا ضرور پتا ہے اور وہ میسیج اس کا آتا ہے اس کے تک مل جاتا ہے تو میں جی بلکل اور جب سر نے کہا کہ دعا نہیں ہوگی وہاں پہ نہیں ہوگی تو بلکل بہت سے زوالات اور بہت سی چیزیں کہ تھوڑا تھا وہ اسلامی سائٹ پہ چلا جائے گا کہ جسنا رات کو سارے شہر یا سارے ملک میں کوئی ایک ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے جس سے شہر میں خیر ہوتی مجھے لگا وہ نہ رک جائے جو معاملات چل رہے ہیں جس طرح کی پورے ملک کی حالات چل رہے ہیں سیچویشن چل رہی ہے ہر گھر میں جو معاملات ہیں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بہت زیادہ فساوا ہے اور چیزوں میں جو ہے وہ سٹک ہیں فینینشلز میٹرز بہت زیادہ ہم ڈیلی بیسیز پہ سن رہے ہیں کہ لوگوں کے فینینشل میٹرز اچھے نہیں ہیں تو مجھے یہ بھی فکر یا پھر ایک سوچ آئی کہ یہ خیر جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے لیٹر آن پھر سر نے کہا کہ جیس طرح دعا کا سیشن جاری رہے گا اور پھر جواب بھی اندر سے پھر سم ٹائم یہی مل گیا کہ جو دعا ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی روپ میں ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ڈیوٹی آگام ہے وہ بابا جی نے جب جس سے جیسے لینا ہے وہ لیتا رہے گا اور یہی مجھے تو سمجھ آئی اور میں اچھا ہوا ہے بلکہ آپ نے میرے سے پوچھ لیا میں تو اس دن سے اسی میں تھا کہ میں کسی کے ساتھ یہ نہیں شیئر کیا لیکن میری گلتی تھی اور میں نے بالکل اس کو اس دن جس دن وہ کچھ پوائنٹس بتائے تھے اس دن مجھے سٹریٹ اوے ریالائز اور مجھے ایک دو جگہ پہ اپنی ٹون بھی ریالائز ہوئی کہ میں ٹون ہے کہ میں گھر میں بیٹھا وہاں ہوں اور میں اس طرح بات کر رہا ہوں لیکن وہ اعترام کی ایک رسپیکٹ کی جگہ ہے جہاں پہ وہ میں نے قائم نہیں رکھی کیونکہ وہ جس کمرے میں بیٹھتے تھے اس کمرے میں جانے کیلئے بھی اگر میں کہوں میں نے بہت کوشش اپنی طرح سے کہہ رہا ہوں کوشش کی یا میری خواہش تھی کہ میں بھی اس لنگر جو ایک کیابنٹ ہے جو لوگ ہیں کیونکہ تھوڑا سا شوق ہے کام مینجمنٹ چیزوں میں گھسنے کا کرنے کا تو کہ ان چیزوں میں انوالگ ہوں چیزوں میں آؤں لیکن جو ہے وہاں پہ پر مجھے ریالائز ہوا کہ جگہ تو آپ کو مل گی لیکن آپ جس تقدس جس کا وہ سارا کچھ تھا اس پہ نہیں رہ سکے مجھے یاد ہے سٹارٹنگ کے اندر تو آپ لوگ بھی جب آتے تھے تو وہاں پہ تو وہ پانی یا گلاس بھی خود لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ایک ڈیکوروم ہوتا تھا کہ پانی کی بوتل بھی کون بھر کے لائے گا اور کون دے گا اس کے بہائنڈ کیا ریزنز تھی مجھے وہ نہیں لیکن وہ ایکارٹو پہ سسٹم اور ایکارٹو پہ چیزیں ڈیفائنڈ تھی تو وہ جب رکا تو پھر اندازہ ہوا کہ ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیئے تھے بہت ساری چیزوں پہ پہلے ہوتا تھا کوئی پانی کوئی نیا سپیشلی پانی مانگ رہا یا پانی لینے آیا ہے تو آگے ہو کے کہتے تھے کہ ہم دے دیں ہم دے دیں یہ کام ہم کر دیں لنگر کام ہے تو وقت کے ساتھ شاید اتنا کیجول ہو گئے تھے کہ وہ لے بھی رہا تو اس کو بتا دیتے تھے یار یہ کولر پڑھا اس میں سے ڈال لیں وہ وہاں پہ ہے اب یہ بھی نہیں پتا اندازہ کہ اس میں ٹھنڈا ہے کہ نہیں ہے وہ بندہ کہاں سے آیا ہے اپنی بات کر رہا ہوں میں کسی کی بات نہیں کر رہا احساس کی کمی فیلنگ کی کمی جو پیاس پہلے دن وہاں پہ آیا تھا جو پیاس پہلے دن تھی وہاں کی وہ جو پیاس پہلے دن آیا تھا جو پیاس پہلے دن تھی نا وہ شاید اس سچویشن سے اس سارے سسٹم نے مجھے نکال لیا تو میری پیاس بھج گئی اور اور طلب میری چیزوں میں بڑھ گئی تو میں بھول گیا کہ پیاس کیا ہوتی ہے پرابلمز کیا ہوتی ہیں جو میری سیٹل ہو گئی بغیر مانگے بغیر کہے جب مل جائے تو اس کی قدر رکھنا کیا ہوتی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے مجھے پتہ نہیں میں کیا کہ بھول گیا ہوں یہ مجھے توڑا جو ہے انسائٹ میں اپنے بارے میں فیل ہوا اور کنسرن بھی ہوا کیونکہ جب وہ کہتے ہیں وہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا تو وہ ساری چیزیں جب بتا ہوں اور سارا کچھ اتنی نعمت اتنی کرم تو آپ کو پھر خیال آتا ہے کہ آپ اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے بس یہ میرا طرف سے ہے باقی آپ جیسے بھی تینکیو سارا آسی بھی آسی بھی کو دفت بہت بھی آسی بھی سارا پاکی ہے پیچھ آتا ہوں ہاں نہیں لیکن میں ایس پہ آنے بیٹھ جا ہے آئی نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی ستھا میرا تو یہ لاسٹ جو ہے دعا کا ابھی میرے گھر میں ہوئی ہے تو مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے میں پہلے دن دوارہ دعا کیا میں نے مطلب اب بڑا شرمندہ ہوں میں بلکہ بہت شرمندہ ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہے روائنڈ ہوئی کہ کون کون سی غلطی ہیں کیا کیا ہم کر رہے تھے ایکچولی مین چیز ہے دعا باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں ٹھیک ہے تو مین جو چیز سے دعا اس سے میرا فوکس ہٹ گیا ہوگا تھا حضرت میرا فوکس تھا لنگر لوگ بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں ان کو سیٹس کر کے دے ہیں اس ہی چال رہا ہے کولنگ ہے نہیں ہے یعنی ان چیزوں پر فوکس آ گیا تھا جو مین چیزیں دعا اس سے فوکس ہٹ گیا تھا اب یہ لاس ٹیم جو دعا ہوئی ہے میرے گار میں ادھر بیٹھا ہوں مطلب وہ بھی شاید میری لننگ تھی سار نے مجھے کہا جی آپ نے کچھ سار نہیں کرنا آپ نے بیٹھنا ہے تو بڑے عرصے بعد کوئی پانچ شے سال بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد میں بیٹھا ہوں تین چار گھنٹے تو بڑا شرمندہ ہوں اپنے آپ میں کہ یہ جو ہے اتنا بڑا مطلب جو بلندر مطلب ہوتا رہا کہ مین چیزیں دعا ہے اور اس سے فوکس ہٹ رہا تھا تو اصل چیز ہوتی ہے مطلب جو میں آ کے پہلے دن جو ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دعا میں میں نے دیکھا ہے کہ جو بچارے پہلے دن آتے ہیں وہ بڑے محذب اور بڑے عدب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ہم مطلب جو سینئرز ہو جاتے ہیں اس کو بالکل دعا کو ہم نے فار گینڈل لے دیتے ہیں اور یہ جیسے روٹین کا میٹر ہوتا ہے ٹھیک تو اسی طرح ہی باقی چیزیں ہی ہیں ہمارا پیچھے وہ لنگا روم تھا جہاں سے ہم لنگا سب کرتے ہیں وہاں پہ بڑی غلطیاں دیں جیسے بھی ہمارا بتا رہا تھا مطلب یغت بازی چل رہی ہے شغل ہمارا اپنا چل رہا ہے وہاں پہ تو وہ بڑی غلطیاں ابھی وہاں پہ یاد آئیں یہ پچھلے ہفتے میں کہ مطلب ایک بندہ ہے اس کی انرجی کا آپ لیول دیکھیں وہ پہلے مطلب منٹ سے لے کے آخری منٹ تک اس کی انرجی ایک جیسے ہی آپ کے لیے وہ مطلب ڈلیور کر رہا ہے اور آپ ہیں کہ آپ مطلب جو دنیاوی چیزیں ہیں مطلب اللہ کی بات کر رہا ہے نبی کی بات کر رہا ہے اور آپ آ کے جو ہیں وہ مطلب دو منٹ بعد آپ جا کے آپ پھر دنیاوی چیزوں میں گھوم ہو جاتے ہیں سارے اور مطلب معذرت کے ساتھ مطلب میں تو خیر اپنا ہی گریبان پکڑوں گا زیادہ لیکن باقی کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ایک ان کا بھی یہی تھا کہ وہ مطلب ہم سارے دور خیر کے لیے آتے ہیں وہ خیر لے کی جاتے ہیں الحمدللہ لیکن مطلب یہ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا تھا کہ کئی لوگ خیر کے لیے آتے ہیں اور شاید وہ جو لینی چاہیے وہ نہیں لے کے جا رہے ہیں میں بھی شاید ان میں ہوں جیسے میں نے کہا میرا فوکس بھی مطلب تھا تو مین چیز دعا میں فوکس ہی ہوتا ہے اور دعا پھر یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ مطلب ہر دفعہ کسی کو پکڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے ٹھیک ہے کئی لوگ اکثر کہتے ہیں جی مجھے بندے نہیں مر رہے تو دعا تو آپ کی اپنی ہوتی ہے اور ہر ٹائم چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے کوئی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ دعا ہے اگر آپ کا فوکس ہے دعا کے اب میرے سامنے میں لازٹ ٹو ویک سے میں دیکھوں تو میں نے شاید کسی کو دعا نہیں کرائی بقاعدہ بٹھا کے کہ پانی پکڑو لیکن میرا کوئی کسٹمر آ گیا ہے میرے سرلیٹر کوئی فیملی میمبر آ گیا ہے تو میں نے اگر کوئی دعا کی بات بیچ میں کر دی ہے مجھے یاد ہے تو وہ بھی دعا ہی ہے تو یہ یہ باقی جو ہے وہ ادھر جو دعا روم کی غلطیاں ہیں وہ تو اب خیر کافی چیزیں میں میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ وہ کافی میں سٹیکس ہیں بڑا شو بنداؤں میں اس ہے کہ جو ہے جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں وہاں پہ باقی یہ ہے کہ سارا ہے انہوں کا فوکس ہے وہ تو مطلب اپنا ڈلیور کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں اس کو اگر لیتے ہیں اس طرح تو اسی طرح رہی ہیں وہ ہمیں ہمارے اوپروں نے کوئی شرط نہیں لگائی ہوئی کہ آپ نے یہ جی اگر کوئی بندال آ رہا ہے کوئی مطلب وہ اینڈ تک ہی بیٹھے اور کسی کو نیند آ رہی ہے وہ چلا جائے بجائے کہ ادھر سو رہا ہے اور اسی طرح ہی مطلب وہ ہم دیکھ رہے ہیں بیچھے لنگر روم میں بھی کئی لوگ سوئے ہوتے تھے اس طرح مطلب وہ باقی بھی خیرپسر نے بتائی دیا ہے کافی چیزیں جو ہے جو چار رہی ہوتی تھی وہاں پہ میرا تو اپنا ذاتی یہی تھا کہ میں تو بڑا شو بنداؤں اس چیز پہ اور اب اللہ کرے دوبارہ وہاں پہ دعا ہو اور پھر ہمارا مطلب وہ اس قلیتیوں کو ہم ٹھیک کر سکے مالی پر اسلام اس پار میں آپ کو سکتا ہے میں نے یہ دلتی ہے میں نے سرطم میانگے پہ بولی میں نے کہ مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ دعا ہوا ہی نہیں کرے گی کیونکہ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ مطلب یہ تو یہی یہی پہ تو ہوتی ہے دعا یا میں نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ سارہ آپ سب کے سامنے جو چیز کہتے ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہوتے پھر نا تو آپ ایسی کہہ رہے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا نہیں ہے لیکن وہ واقعی ویسا ہو گیا وہ دعا پہ خوشنود آ جاتی ہے نا تو وہ ظاہرہ کہ آج کل صدف نہیں آئی ہوتی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کیونکہ میں بلکل سر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نا صدف کو نا ایک تو اس کی کاکی بھی ہے تو اس کو ہم نے تنگ بھی کرنا ہوتا ہے کہ شا جی ہے کیا آپ نے ہمارے پیچھے ڈال دیا یہ وہ نا تو اب خوشنود نا میرے بلکل پیچھے کھڑی ہوئی تھی تو میں نا صدف کو اس کا سیلفی سے نا موڈ سے پکچر بھی بھیجی کہ یہ دیکھ میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو نا میں اتنی زیادہ انوالو ہو گئی اس ان باتوں میں اس کو آپ ڈیٹ کرنے میں کہ اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ سار نے نا مجھے کوئی بات کی کیمرے کی تو جیسے آپ کی اٹینشن نہیں کہیں اور ہوتی تو ایک دم سے آپ تھوڑا ڈیلے کے ساتھ رسپونس کرتے ہیں کچھ سیکنڈز مطلب سر نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ یہ موبائل پہ لگی تو پھر میں نے سر کو دیکھ کے جواب دیا تو ایک دم سے نا مجھے فیل ہو گیا کہ میں تو سر کے سامنے بیٹھ کے اور صدف کو میسج پہ بتا رہی ہوں مطلب اتنی کی امرجنسی تھی میں بعد میں بتا دیتی اور مجھے نا پھر وہ قرآن کی آیت بھی یاد آئی کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے تو اس کو توجہ اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تو نا مجھے شرمدگی بھی ہوئی کہ یار ہم میں تو مطلب اتنا قریب ہو کے اور اتنی اٹینشن ہے میری سر کے اوپر اور پھر بھی میں سر کی بات ہی نہیں سن رہی تو یہ بھی مجھے فیل ہوا کہ جب آپ بہت زیادہ ان ہو جاتے ہیں کہ آپ مطلب آپ کو پتا ہے کہ میں تو دس سالوں سے آ رہا ہوں اور مطلب میں کہاں جانا ہے یا یہ دعا روم کہاں جا رہا ہے یہ تو روٹین کا کام ہے تو پھر ہم وہ ریسیور بھی نہیں رہتے ویسے اور یا شاید یہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے تو بتا ہی ہے نا کہ کیا بات چل رہی ہے ابھی یہ جو مسئلہ ہو رہا ہے یہ تو میں اپ ڈیٹ کر دوں نا وہی والی بات کے کیجوال ہو کے اپنی باتوں میں لگ گئے تو یہ میں نے ایڈنٹی فائی کیا خود سے اور ویری نیکسٹ دعا ہی وہاں سے تو وہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ یار اٹلیسٹ آپ سنو تو سہی نا آپ جس چیز کے لیے آئے ہو آپ بے شک آپ کو جی کہ میں بہت فوکسڈ ہوں یا میں تو لوگوں کو ڈانڈ دیتا ہوں کہ فوکس ٹھیک رکھو لیکن وہ یہ کام آپ خود نہیں کر رہے علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان